اشتركوا في القناة وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الهاديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فعوذ بالله استمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَإِنْدَنَا كِتَابٌ بل كذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْضًا عَظِيمًا ہر طرح کی تعریف حسن اللہ رب العالمین کے لئے لائق اور زیبہ ہے جو سارے جہان کا اکیلہ خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں اور ان تمام احسانات کا بدلہ ہم دنیا میں اگر چکانا چاہیں تو نہیں چکا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے احسانات کیے ہیں اس میں سے ایک احسان یہ ہے کہ انسانوں کو انسانیت کا درس دینے کے لیے فلاح و بہبودی کے لیے رب سے جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو بھیجا جنہوں نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی اور یہ سلسلہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے آپ کائنات کے امام ہیں آپ انسانوں کے سردار ہیں آپ انبیاء کے بھی امام ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے افضل بنایا سب سے بہتر بنایا کائنات کا مربی بنایا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے جیسا نہ آج تک کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا آپ صرف دنیا میں ہی نہیں انسانوں کے سردار ہیں بلکہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں بھی آپ تمام انسانوں کے سردار ہوں گے آپ جنت میں بھی تمام جنتیوں کے سردار ہوں گے یا آپ کی فضیلت ہے یا آپ کا مقام ہے یا آپ کا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے اس نبی سے محبت کریں نہ کی عام لوگوں کی محبت کی طرح بلکہ اپنے باپ سے بھی زیادہ اور اپنے آپ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کی وضاحت فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں بھی اس کا حکم دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احضاب میں فرمایا نبی مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم باتیں بتائی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہماری جان سے بھی زیادہ ہے انسان جب بہت زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں پڑتا ہے تو سب کو بھول کر کے اپنے آپ کی فکر کرتا ہے لیکن یہ عقیدہ اس آیت کے اندر دیا گیا ہے کہ جب ہمارے جان پر بھی بنا جائے تو ہمیں اپنی جان سے زیادہ نبی کی جان کی فکر ہونی چاہیے اور صحابہ اکرام نے اس کا ثبوت دیا جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی دوسری بات اللہ تعالی نے یہ بتائی وَأَذْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور نبی کی بیمیاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے شادی کی جس کو اپنی بیوی بنایا جس کو اپنے حرم میں داخل کیا وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مومن جب کسی ازواجِ متحرات میں سے کسی کا نام لیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے ام المومنین حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نها ام المومنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نها ام المومنین حضرتِ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نها کیوں؟ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمیاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں جس طریقے سے ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اور اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں ہر مومن کے اوپر ضروری ہے کہ ازواجِ متحرات کا احترام کرے ان سے محبت کرے اور ان کے ساتھ عدب کے ساتھ پیش آئے اور ان کا نام عدب کے ساتھ لے ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی باتوں کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کا حکم دیا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے خادمِ رسول حضرتِ عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نور روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالْنَّاسِ عَجْمَعِينَ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے باپ سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے اگر ہماری اولاد ہمیں نبی سے زیادہ محبوب ہے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے اگر ہم اپنے بیوی بچوں سے نبی سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے اگر انسانوں میں کوئی شخص ہمیں نبی سے زیادہ محبوب ہے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے تمام انسانیت میں سب سے زیادہ ہماری نگاہ میں اگر کوئی محبوب ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کی اپنی جان سے بھی زیادہ صحابہ اکرام نے قرآن مجید کی اس آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کس قدر عمل کیا اس کی تفصیل میں جاؤں تو میرے بھائی کافی وقت لگے گا اور جمعہ کا مختصر وقت اس بات کا متحمل نہیں ہوتا ہے کہ تمام واقعات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے البتہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ نبی سے محبت کیسی کرنی چاہیے حیط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ امت میں سب سے بڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیقے خاص ہیں ہجرت کا موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں کبھی آگے آ جاتے کبھی پیچھے آ جاتے کبھی دائیں آ جاتے کبھی بائیں آ جاتے ہماری نبی نے پوچھا ابو بکر کہ تم کیا کر رہے ہو حیط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہوں اچانک مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن سامنے سے آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں اور جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آپ پر حملہ کر سکتا ہے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں یہی خیال کرتے ہوئے کبھی دائیں آ جاتا ہوں کبھی بائیں آ جاتا ہوں ہماری جان چلی جائے نبی پر آنچ نہ آئے حیط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بہت مختصر بہت کم چھوٹے ہیں دو یا تین سال کے چھوٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر پن سال کی عمر میں ہجرت کیا آپ کی عمر تیر پن سال کی تھی تو ابو بکر کی زیادہ سے زیادہ پچاس سال پچاس سال کی عمر میں ایک آدمی کتنا گھٹ رہتا ہے کتنا مضبوط رہتا آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں پتھریلی زمین خاردار جھاڑیاں حیط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے پہر زخمی ہو جاتے ہیں آپ ہمارے کندے پر سوار ہو جائیں پچاس سال کا شخص اپنے سے صرف تین سال کے بڑے شخص کو اپنے کندے پر سوار کر رہا ہے یہ نبی کی محبت ہے یہ نبی سے عقیدت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندے پر سوار کیا اور لے کر کے چلنے لگے بہت ساری مثالیں ہیں یہ چند مثالیں دیکھ کر میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں حیط عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار جا رہے تھے آپ کا ہاتھ نبی کی ہاتھ میں تھا فرت محبت میں آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ جب تک نبی کو محبوب نہ بنا لے حیط عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فوراں کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الان یا عمر اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے اب تم ایمان کے اس میں آر کو پہنچ چکے ہو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کیسی محبت کرتے تھے ہم اپنے اپنے گریٹ کے اور اپنے لیول کے لوگوں سے تو محبت کرتے ہیں لیکن اپنے ماتہتین اپنے نوکر اور چاکر اور اپنے کام کرنے والوں سے ہم کیسی محبت کرتے ہیں یہ سب ہمارے سامنے ہیں نبی کے اخلاق دیکھئے حیط زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیط خدیجہ کے غلام تھے خریدے ہوئے جب حیط خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو حیط زید بن حارسہ کو نبی کی خدمت کے لئے وقف کر دیا کچھ دنوں کے بعد حیط زید بن حارسہ کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا میرا بھائی مکہ میں ہے اور کسی کے یہاں غلامی کر رہا ہے بہت سارا مال لے کر کے ہدیہ اور تحفہ لے کر کے وہ لوگ مکہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بہت سارے ہدائے اور تحائف پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہیں زید بن حارسہ کو اختیار ہے اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہیں تو رہیں اور اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا چاہیں تو میں انہیں نہیں روکوں گا محبت کی وہ مثال ایک غلام کے ساتھ ہمارے نبی نے کیسی محبت کی تھی حیط زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں ایک بار نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم نبی کے ساتھ رہیں گے نبی کے غلام بن کر رہنا حق زائد ابن حارسہ نے تسلیم کیا لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں گئے اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زائد میرے غلام نہیں ہیں زائد میرے بیٹے ہیں کسی محبت تھی کسا اخلاق تھا کسا کردار تھا میرے بھائیو بنو دینار کی ایک خاتون جنگ اہد میں ان کے شوہر ان کے باپ اور ان کے بھائی شہید ہو جاتے ہیں شوہر جو ایک خاتون کے لیے سب سے بڑا سرمایا شوہر کا شہید ہو جانا عورت کا بیوہ بن جانا کتنی بڑی بات ہے شوہر کی وفات پر شہادت پر ان کو غم نہیں ہوا باپ شہید ہو گئے غم نہیں ہوا بھائی شہید ہو گئے غم نہیں ہوا کہتی ہیں بتاؤ بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیسے ہیں فرمایا گیا آپ باہیات ہیں آپ صحیح و سلامت ہیں یہی خاتون کہتی ہیں کلو مصیبتن بعد کا جلل اگر آپ موجود ہیں تو آپ کے لیے ساری مصیبتوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے میں بھی باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدہ اے شہدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم ایسے نبی پر ہزاروں جانے قربان ہیں اگر آپ باہیات ہیں تو ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں یہ کس نے کہا بنو دینار کے خاتون نے کہا حضرت ابو جہائفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صحابہ اکرام اپنے نبی سے کیسی محبت کرتے تھے ایک دفعہ کا واقعہ ہے دوپہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا جو پانی بچا رہا صحابہ اکرام اس پانی کے لیے لپکے اور اس بچے ہوئے پانی کو صحابہ اکرام نے محبت میں اپنے چہروں پر اپنے ہاتھوں پر اور اپنے بدنوں پر مل لیا یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے صحابہ اکرام کا انداز میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں نبی کی مخالفت کتنی ہو رہی ہے ہمارا بھائی ہمارا باپ ہماری بیوی ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہمارے گھروں میں نبی کی کتنی مخالفت ہو رہی ہے دوسروں کے لئے تو ہم بلک اٹھتے ہیں لیکن ہم خود نبی کی کتنی مخالفت کرتے ہیں یہ ہم اور آپ سوچیں دیکھیں غور کریں کیا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھڑک جانا یہی محبت کی دلیل ہے محبت تو یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں محبت تو یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ان کی پہربی کرتے اس لئے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی پہربی کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کی اتباہ کیا جائے آپ کی بات کو مانا جائے آپ کی بات کو تسلیم کیا جائے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ رسول تم کو جو کچھ بھی دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رکھ جاؤ نبی نے کہا کرنا ہے تو کرنا ہے نبی نے کہا نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے یہ ہے اصل محبت نبی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم کر رہے ہیں ہمارے شہرے ہمارا لباس ہمارے شادی بیا ہمارے طرز زندگی کس قدر نبی سے میل کھاتے ہیں غور کرو میرے بھائیو نبی کے نام پر جذبات میں آ جانا یہ الک چیز ہے لیکن نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا اور قدم قدم پر نبی کی اتباع کرنا یہ الک چیز ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ رسول تم کو جو بھی دیں لے لو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اور جس سے روکے مجھ سے رک جاؤ وَاتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا یعنی اگر نبی کی مخالفت کروگے نبی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہیں کروگے نبی نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے نہیں رکوگے تو سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے مومن کی شان یہ ہے کہ نبی کے حکم پر عمل کرے اور نبی نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يُتْعِرْ رَسُولَ فَقَدَتَا اللَّهُ جس نے رسول کی اطاعت کی رسول کی پیروی کی رسول کے پیچھے چلا اس نے دراصل رسول کی نہیں اللہ کی اطاعت کی یہ ہے نبی کی فضیلت یہ ہے نبی کا مقام و مرتبہ نبی کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا نبی کی اطباع کو اللہ نے اپنی اطباع قرار دیا اگر کوئی شخص نبی کی اطاعت کرتا ہے تو وہ نبی کی نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کرتا وَمَنْ يُتْعِرْ رَسُولَ فَقَدَتَا اللَّهُ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی وَمَنْ تَوَلَّا اور جس شخص نے اعراض کیا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا تو اے نبی آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم نے ان کے اوپر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے آپ نے بات کہہ دی جس کو ماننا ہے مانے گا جس کو نہیں ماننا ہے نہیں مانے گا آپ نے حکم دے دیا جو عمل کرے گا اس کا فائدہ ہوگا جو نہیں عمل کرے گا اس کا نقصان ہوگا آپ زبردستی کسی کو اپنی بات منوائیں یہ آپ کا کام نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیئیس سالہ نبوی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بات کو منوانے کے لئے زور زبردستی نہیں کی آپ نے بتا دیا جس کو ماننا ہے مانے گا جس کو نہیں ماننا نہیں مانے گا کوئی عمل کرے گا تو اس کا فائدہ ہے کوئی نہیں کرے گا تو اس کا نقصان ہے میں یہ بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں آج ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی حق بات بیان کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مان لیں تسلیم کر لیں نہیں میرے بھائیو جب ہماری نبی کی بات کو کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا کسی نے اپنایا کسی نے ٹھکرایا ہماری بات کیسے سارے لوگ مان سکتے ہیں لیکن ہمارے نوجوان نہیں ہم حق پر ہیں ہماری بات ماننی چاہیے ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا ہے ہمیں صرف اتنا حق دیا گیا ہے کہ ہم صحیح بات بتا دے ماننا نہیں ماننا سامنے والے کا کام ہے تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے آج سے آپ یہ سوچ لیں آپ کو صحیح بات بتانی ہے منوانا آپ کا کام نہیں ہے ہم اس وصول کو اگر سمجھ لیں گے بہت سارے فتنیں ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَا وَمَنْ يُتْعِ الرَّسُولَ فَقَدَتَا اللَّهِ جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی وَمَنْ تَوَلَّا اور جس نے اعراض کیا مُحْفِرَا فَمَا عَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَا تو ہم نے ان کے اوپر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے آپ ڈکٹیٹری نہ کریں آپ آمیرانہ نظام نہ چلائیں اور یہ دنیا گواہ ہے جن لوگوں نے ڈکٹیٹری کی ہے جن لوگوں نے آمیرانہ نظام کو نافذ کیا ہے ان کی حکومتیں زیادہ دنوں تک نہیں رہتی ہیں تِلْكَلْا اَيَّامُنُودَا وِلُحَابَيْنَ النَّاسِ یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں اللہ نے ہمیں پاور دیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں اللہ نے ہمیں اہدہ دیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں اللہ نے ہمیں قوت اور طاقت دیا اس کا صحیح استعمال کریں طاقت کے نشے میں اہدے کے نشے میں غریبوں کے اوپر ظلم کرنا یا اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہمارے نبی نے بھی یہی بات کہی من عطانی فقد عطا اللہ جس نے میری پیروی کی اس نے دراصل اللہ کی پیروی کی ومن یعسینی فقد عطا اللہ اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی مخالفت ہماری دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی تباہ کر سکتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ نبی کی مخالفت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان کھانا کھا رہا تھا وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا سیدھے ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ کل بے یمین ایک داہنے ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا لا اسدتی ہو میں طاقت نہیں رکھتا ہوں حالانکہ وہ شخص طاقت رکھتا تھا داہنے ہاتھ سے کھا سکتا تھا اس نے تکبر کی بنیاد پر یہ بات کہی غرور کی بنیاد پر یہ بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو طاقت نہیں رکھے گا حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ آدمی زندگی بھر اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے مہ تک نہیں اٹھا سکا معمولی سنت داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا ہماری کتنے اولاد ہیں کتنے بچے ہیں جو دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں ان کے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرائیں اور بچپن سے ہی ان کو سیدھے ہاتھ سے کھانے کی تلقین کرائیں ایک شخص نے نبی کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا اور کہا داہنہ ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا ہوں نبی نے کہا تو اٹھا نہیں سکے گا نبی کی مخالفت کا انجام یہ ہوا کہ وہ پوری زندگی اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے مہ تک نہیں لے جا سکا میرے بھائیوں نبی کی مخالفت سے بچو نبی کی سنتوں کی پہروی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا آپ کے فیصلے کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے پاس گئے اور اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا انساری بہت خوش ہو گئے کہا زہے نصیب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی نبی کے حرم میں جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں اپنے لیے نہیں رشتہ مانگ رہا ہوں میرے ایک ساتھی کے لیے مانگ رہا ہوں جن کا نام جلے بیب ہے جلے بیب کون ہیں یہ خوبصورت نہیں تھے بدصورت صحابی تھے ان کی شکل و صورت اچھی نہیں تھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو الگ الگ شکل میں بناتا ہے کچھ حسین اور خوبصورت ہے کچھ بدصورت بھی ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے نہیں میں جلے بیب کے لیے رشتہ مانگ رہا ہوں انساری نے کہا اللہ کے رسول میری بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد بتاؤں گا میری بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد بتاؤں گا اللہ کے نبی نے فرمایا مشورہ کر لو جلد بازی نہ کرو چنانچہ وہ اپنے گھر گئے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے بیوی نے بھی یہی بات کہی ذہے نصیب میری بیٹی نبی کے حرم میں جائے اس سے وڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہا نہیں نبی نے اپنے لیے نہیں جلہ بیب کے لیے مانگا ہے بیوی نے کہا نہیں جلہ بیب کو نہیں دے سکتی ہے کہا ہمارا مقام کہا جلہ بیب کا مقام اور جلہ بیب حسین اور خوبصورت نہیں ہے وہ بدصورت ہیں میں اپنی بیٹی کا رشتہ جلہ بیب سے نہیں کر سکتی ہوں کس نے کہا عورتوں نے کہا اکثر رشتے عورتیں ہی بگاڑتی ہیں آج بھی آج بھی رشتے زیادہ خواتین ہی بگاڑتی ہیں صحابی رسول نے نکلنے کا ارادہ کیا کہ جائیں نبی سے بتا دیں کہ اے اللہ کے رسول میری بیوی نے رشتے کو ٹھکرا دیا ہے وہ صحابی جن کی بیٹی کا رشتہ مانگا گیا تھا وہ بیٹی پردے کے آڑ میں اپنے ماں باپ کی باتوں کو سن رہی تھی اس نے اپنے باپ سے کہا ابو جان رک جائیے آپ بتائیے کہ یہ رشتہ کس کی طرف سے آیا ہے باپ نے کہا بیٹی نبی نے یہ رشتہ بھیجا ہے تو بیٹی نے کہا جب نبی نے یہ رشتہ بھیجا ہے تو ہمیں آپ نبی کے حوالے کر دیجئے نبی کسی کی برائی نہیں چاہیں گے اللہ اکبر یہ تھی محبت کہ ایک بیٹی نے اپنے ماں باپ کی مخالفت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کیا اور کہا ہم جلہ بیب سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہیں یہ ہے محبت نبی کا نام آئے صرف چوم لینا نبی کی پیدائش کا دن آئے جھنڈیاں لگا لینا یہ صرف محبت نہیں ہے نبی کے حکم پر عمل کرنا نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا قدم قدم پر نبی کی سنتوں کا احتمام کرنا یہ ہے نبی سے محبت جیسا کہ اس خاتون نے کیا میرے بھائیوں ایسے بہت سارے واقعات آپ کو تاریخ میں یا حدیث میں مل جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر کے فوراً تسلیم کر لینا یہ ہے نبی سے محبت کا تقاضہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں جمعہ کا دن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر کھڑے ہیں اور آپ نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد کے دروازے پر ہی پہنچا تھا میرے کان میں نبی کی یہ آواز ٹکرائی جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے کہتے ہیں میں دروازے پر بیٹھ گیا یہ ہے نبی کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر کے بعد دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود دروازے پر مین گیس پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن مسعود تم وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو کہا اللہ کے رسول جب میں اس مقام پر پہنچا تھا آپ کی آواز میرے کان سے ٹکرائی جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اندر آ جاؤ یہ ہے محبت نبی کی بات کو سن کر کے فوراں اس کو تسلیم کر لینا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پر ہونے والے اعتراضات کا دفاع کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو روشن کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے نبی کی ہجو کرنے کی کوشش کی آپ کا نام کیا ہے محمد تعریف کیا ہوا لیکن بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کے لیے آپ کی توہین کے لیے آپ کی تضلیل کے لیے محمد نہیں مضمم کہتے تھے نعوذ بی اللہ ظلیل اور خار انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محمد بنایا کسی کے مضمم کہنے سے آپ مضمم نہیں ہو سکتے ہیں اللہ نے فرما وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے قیامت کی صبح تک مسجد کے مناروں سے جہاں اللہ کی توہید کی گواہی دی جائے گی وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جائے گی مددہ رسول حیث حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں وَزَمَّا لِلَهُ اسْمَ النَّبِيَ مَا اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُوَزِّنُ اَشْهَدُ اللہ تعالیٰ نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے جب بھی موزن ازان دیتا ہے کہتا ہے اَشْهَدُ وَاللَّهَ اِلَّا لَهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مابود نہیں ہے فوراں کیا کہتا ہے اَشْهَدُ وَنَّا مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهُ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لوگوں نے آپ کے نام کو مٹانا چاہا اللہ نے آپ کے نام کو باقی رکھا اللہ نے فرما وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا لوگوں نے کوششیں کی لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہے مہوکی کھانی پڑی زلیل ہوئے رسوہ ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نیست و نابود کر دیا اگر تاریخ کیا اوراک پلٹوں تو جمعہ کا یہ مختصر وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے ورنہ میں تاریخ کیا اوراک پلٹتا اور آپ کو بتاتا جنہوں نے جس دور میں نبی کی مخالفت کی ہے جس قدر وہ عذابِ الٰہی کے شکار ہوئے ابو لہب کا انجام پڑھ لیجئے آپ ابو جہل کا انجام پڑھ لیجئے اقبا بن معید کا انجام پڑھ لیجئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ لوگ تھے جو دن رات نبی کی مخالفت میں لگے رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو زلیل کیا رسوہ کیا اور یہ نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے اللہ نے ان کو نیست و نعبود کر دیا نبی کی محبت میں یہ بات شامل ہے کہ جب نبی کی ذات پر کوئی آنچ آئے نبی کی بات پر کوئی آنچ آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں میرے بھائیوں بہت سارے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو گڑ مڑ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ہوتے ہوئے دوسری باتوں پر عمل کیا وقت کا تقاضی تھا کہ نبی کی حدیثوں کو عام کیا جائے بلاد کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے الحمدللہ فخر کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں اور ہمیں یہ بات کہنے میں فخر محسوس ہوتی ہے کہ ہماری جماعت نے ہمیشہ ایسے لوگوں کے خلاف تحریک چلائی ہے جہاں بلادوں کا رواج ہوا ہے وہاں ہم لوگوں نے سنتوں کو عام کرنے کی کوشش کی ہے جب لوگوں نے اقوال پڑھنا شروع کیا تو ہم نے نبی کی حدیثوں کو پڑھانا شروع کیا جب لوگوں نے تقلید کے بندھنوں میں لوگوں کو بازنے کی کوشش کی تو ہم حدیث کی وساطوں کو ان کے سامنے بیان کیے تاکہ لوگ سندھیں کہ تقلید میں اور حدیث میں اور اتباع میں فرق کیا ہے میرے بھائیو یہ ہے نبی سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کی ہجو کیا کرتے تھے اشعار کے ذریعے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسان تم ان کا جواب دو اللہ کے رسول خود جواب دے سکتے تھے اللہ کے رسول اللہ سے بدعا کر سکتے تھے لیکن جس زبان میں ہجو کی جاتی ہے اسی زبان میں جواب دیا جاتا ہے لوگوں نے شائری کے ذریعے سے ہرتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت حسان بن ثابت سے کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مسجد میں ان کے لئے باقاعدہ کرسی رکھی گئی کرسی رکھی گئی اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحسرائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمات میں وہ اشعار کہے جس میں آپ کی تعریف کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمی نہیں دیا بلکہ اللہ سے دعا کی صحیح مسلم کی حدیث ہے اے اللہ حیرت جبریل کے ذریعے سے حسان ابن ثابت کی مدد فرماؤں میرے بھائیو تو وقت کا تقاضہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کسی طرح کی کوئی گستاخی ہو تو اسی انداز میں ہم اس کا جواب دیں میں بتاؤں گا بھی کیسے جواب دینا ہندوستان کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں ایک ناہنجار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ایک کتاب لکھتی جس کا نام لکھا جس کا نام رکھا رنگی لا رسول جس کا نام رنگی لا رسول رکھا ہماری جماعت کے ایک سرخیل عالم جن کو ہر کوئی جانتا ہے مولانا سناؤلہ مرتصی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کا تاقب کیا اور اس کے عوض میں انہوں نے لکھا مقدس رسول آپ دونوں کتابیں پڑھ سکتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے رنگی لا رسول لکھا گیا تو سناؤلہ شیر پنجاب سناؤلہ مرتصی رحمت اللہ علیہ فقر عائل عدیس مولانا سناؤلہ مرتصی رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا مقدس رسول یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ نبی کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں ہمیشہ سے یہ گستاخیاں کی جاتی رہی ہیں اور کی جاتی رہیں گے میرے بھائیو ہمیں جذبات میں نہیں آنا چاہیے جذبات میں کام بگڑ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو لوگوں کو بتایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس معاملے پر اعتراض کیا ہے اس کی رشاندہی کر کے لوگوں کی ذہن سازی کر کے بتایا جائے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں یہ ہے میرے بھائیو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بھڑکیں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ روٹ پر آئیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم فساد ہو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں لڑائیں اور ان کے مقاصد حل ہوں ہمیں انتہائی سنجیدگی اور تدبیر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے اللہ اکبر ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے آپ نے فرمایا تم اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو اس لئے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی نہ دو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نہیں دے گا اگر کوئی تمہارے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے تم سبب بنے تم سبب بنے اپنے ماں باپ کی گالی سننے کا ہمارے نبی سسروں نے فرمایا دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو وہ غلط ہیں ہم جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی امال نبی نے منع کیا کیوں ان کے معبودوں کو تم برا بھلا کہو گے گرچہ ان کے معبود غلط ہیں تعصب میں دشمنی میں وہ تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے لیکن تمہارا معبود برحق ہے میرے بھائیو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَا اَحْسَن ہم ان کا مقابلہ احسن طریقے سے کریں گے جس انداز میں انہوں نے کیا ہے اسی انداز میں اگر ہم کریں گے تو ہمارے احسن میں فرق کیا رہ گیا میرے بھائیو جذبات میں نہ آئیں ہوش میں رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالعہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی کوشش کریں اگر ہم نے نبی کی صحیح سنتوں پر عمل کیا ہوتا تو آج دشمن کو ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی میرے بھائیو اللہ کا معاملہ ہے اللہ جس کو چاہے گا سزا دے گا تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی وہ زلیل ہوئے رسوا ہوئے ماضی قریب نے نہیں فرحان میں بھی یہ بھی واقعہ ہے اس ہندوستان کے اندر ایک اور شخص نے نبی کے اوپر انگلی اٹھائی قرآن کے اوپر انگلی اٹھائی دین کے اوپر انگلی اٹھائی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اس نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی اللہ نے اسی کو بدل دیا آج اس کی حالت آپ جانتے ہیں نہ دین کا ہے نہ دنیا کا ہے نہ اس مذہب میں ہے نہ اس مذہب میں ہے کہیں کا نہیں رہ گیا ہمارے سامنے مثالیں ہیں ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ملیں گی میرے بھائیو اللہ سے جڑ جاؤ اپنے ایمان کو مضبوط کر لو نبی کی سنتوں پر عمل کرو اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے کافی ہو جائے گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچا پکا مسلمان منائے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نایت فرمائے بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تو علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین